اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سبہاتر شربادوا اور میں لائف سٹائل ٹی وی کی جانب سے آج کے اپنے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس ٹی وی پر ایک پروگرام پیش کرتے ہیں اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم لوگ آپ کو وزیراعظم عمران خان کے دو سالہ کارکرتگی پہ کچھ ڈیٹیل بیان کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو برش اقتدار آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں برش اقتدار آنے سے پہلے تمام حکمران جو کہ پاکستان میں برش اقتدار رہے انہوں نے بہت سے دعوے کیے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بری طرح پٹ گئے یہی کچھ ہمارے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہوا انہوں نے بھی بلند و بانگ دعوے کیے نہ صرف برش اقتدار میں آنے سے پہلے اور برش اقتدار میں آنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں بہت سے وعدے کیے اور بہت سے دعوے کیے ہم ان تمام وعدوں اور دعوے کا جائزہ لیں گے کہ ان میں سے کون کون سے دعوے پورے کیے گئے اس سے پہلے کہ ہم اس انیلیسس کو سٹارٹ کریں میں آپ کو پاکستان کے سابقہ حکمرانوں کے متعلق بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو جب برش اقتدار میں آئے تو انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے روٹی کپڑا اور عوام کا مکان کا نعرہ دیا اس نعرے کی پاپولیریٹی کی وجہ سے پاکستانی عوام نے انہیں منتحب کیا اور وہ اقتدار میں آئے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کے تمام وعدے اور دعوے محض وعدے ہی رہے اور پاکستانی عوام کو اس کا کوئی پوزیٹیو آؤٹکم میسر نہ آسکا اس کے بعد اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا کر اقتدار پر قبضہ کیا اور اقتدار میں آنے کے بعد انہیں نے ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کا وعدہ کیا اور اس دعوے کا جو حشر ہوا وہ آپ کے اور ہمارے سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کے بعد اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو وزیراعظم بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں انہوں نے بھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا اور دعوے کیا کہ وہ پاکستانی عوام کو یہ پروائیڈ کریں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دعوے بھی پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا وزیراعظم نواز شریف نے ملک سنواروں کرز اتاروں کا نعرہ دیا اور کوشش کی کہ ملک کا کرزہ اتار سکیں لیکن وہ بھی اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آپ دیکھیں تو جب مشرف صاحب ماشراللہ لگانے کے بعد برسکتدار آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ نکاتی ایجنڈے کا دعویٰ کیا کہ وہ اس ساتھ نکاتی ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور ایک نیا پاکستان بنائیں گے لیکن ان کے تمام دعوے دعوے ہی رہے اس کے بعد جب وزیراعظم عمران خان برسکتدار آئے تو انہوں نے بھی ایک نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کیا اور بہت سے وعدے کیے آئیے آپ کو میں ان کی پہلی تقریر سے کچھ اکتباسات بتاتا ہوں جو کہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جو دعوے کیے تھے ان میں سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قانون کی بالا دستی ہوگی میرٹ کا نظام ہوگا نمبر دو میں صرف دو گاڑیاں رکھوں گا نمبر تین گورنر ہاؤسز کو ختم کر دیا جائے گا نمبر چار وزیراعظم ہاؤسز کو ایک یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا نمبر پانچ کرپشن کی نشاندہ ہی کرنے والے کو بیس فیصد دیا جائے گا اور پاہر سے دو سو ملین ڈالر جو کہ کرپشن کے ذریعہ ملک سے باہر لے جائے گئے ہیں ان کو ملک میں واپس لائے جائے گا نمبر چھے عدالتوں کو ٹھیک کیا جائے گا اور ہر مقدمے کا فیصلہ ایک سال کے اندر اندر کیا جائے گا نمبر سات پولیس عوام کو جواب دے ہوگی اور جرائم کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا نمبر آٹھ منی لانڈرنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نمبر نو دو کروڑ بچوں کے لیے نئے سکول بنائے جائیں گے نمبر دس سرکاری اخراجات کم کیے جائیں گے نمبر گیارہ ہیلتھ انشورنس ہر شخص کو مہیا کی جائے گی نمبر بارہ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا نمبر تیرہ پچاس لاکھ نئے گھر بنائے جائیں گے نمبر چودہ ایک کروڑ نئی نوکریہ دی جائیں گی نمبر پندرہ جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے گا نمبر سولہ پچاس ارب کی بجلی چوری روکی جائے گی اس کے علاوہ بہت سے دعوے کیے گئے آج دو سال گزرنے کے بعد اگر ان کے ان خیالی پلاو کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سے ایک بھی دعویٰ یا وعدہ پورا نہیں کیا گیا بلکہ الٹا ہر چیز کو بربادی کے راستے پہ لگا دیا گیا چینی آٹا پٹرول، گھی اور بجلی نہ صرف میسر ہی نہیں بلکہ ان کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے اور معصوف نے پچھلے دو سال میں جس چیز کا بھی نوٹس لیا وہ چیز بربادی کی طرف گامزن ہو گئی جیسا کہ ہمارے وزیراعظم اقتدار میں آئے تو انہیں ان کے ہواریوں نے شیر شاہ سوری کا نام دیا آج ان کو پاکستانی قوم جس نام سے یاد کرتی ہے اس کو میں اس ٹی وی چینل پہ تو بیان کرنے سے کاثر ہوں لیکن مجھے یہ سوچتے ہوئے ایک پرانی کتاب ذہن میں یاد آ جاتی ہے اس کتاب کو انیس سو پنتالیس میں برطانیہ میں پبلش کیا گیا اور اس کتاب کا نام تھا اینمل فارم اس کے مصنف تھے جارج اورویل اس کتاب میں جو انہوں نے پیش گوئیاں کی اور جس طرح ایک حکومت کا پیان کیا کہ کس طرح حکومت چلائی جا رہی ہے اس کو اگر آج کے برسکتدار طبقے سے موجودہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ جارج اورویل نے ستر سال پہلے جس سکتدار کا ہم آج کل نظارہ کر رہے ہیں اس کی پیشنگوئی کر دی تھی اس کتاب میں پیش کیے جانے والے سارے کردار آپ کو اسی طرح کرتے نظر آئیں گے جس طرح جارج اورویل نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا تھا جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ اس کتاب میں بیان کیے جانے والے سارے کردار آپ کو خان صاحب کی حکومت میں نظر آئیں گے اور ان کرداروں نے حکمت بھرے ایسے ایسے شہکار بیان دیئے ہیں کہ آپ کا سر دھننے کو جی کرتا ہے ان میں سے چند شہکار بیانات حاضر ہیں اس حکومت کے ایک وزیر معصوف فرماتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ ہر آدمی دو کی بجائے ایک روٹی کھایا کرے گیس کی قیمت کم کرنے کے لیے ہمارے ایک وزیر غلام صورت خان صاحب نے ٹی وی پہ بیان دیا کہ صرف عوام چولے جلائے کریں اور گیزر کا استعمال ترک کر دیا جائے اس سے گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی ہمارے وزیر خزانہ نے ٹیمارٹر کی قیمت بتاتے ہوئے کہا کہ ٹیمارٹر کی قیمت آج کل سترہ رپے کلو ہے لیکن اگر اس دعوے کو دیکھا جائے تو اس وقت ٹیمارٹر کی قیمت بلک میں ایک سو ستر رپے کلو کے حساب سے میسر تھی ہمارے ایک اور وزیر معصوف علی امین گنڈا پر فرماتے ہیں کہ مہنگائی کا بھی ملک کو فائدہ ہے اس مہنگائی سے ہمارے تاجر زیادہ پیسے کمارے ہیں اور اس پیسے کو کمانے کے بعد وہ اس سے عوام کو نوکریاں دیں گے علی امین گنڈا پر نے ایک اور پرگرام میں فرمایا کہ نوازشریف صاحب نے کلبوشن جادف کو رہا کر دیا ہے حالانکہ انہیں اس بات کا قطن کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کلبوشن جادف پاکستانی حکومت کی قید میں ہیں فواد چوزری صاحب نے اپنے ایک بیان میں ہیلیکاپٹر کا خرچہ پچپن روپے پر کلومیٹر کا بتایا جو کہ ایک مزہیہ خاکے سے کم نہیں ہے ایک اور وزیر نے فرمایا کہ ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس روپے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں باہر سے جو ڈالر ملتا ہے اس سے ہمیں زیادہ پاکستانی روپے میسر آ جاتے ہیں زتادگل کے فرمودات تو زبان زدہ عام ہیں اس طرح کے جو کر اس حکومت میں ہر طرف نظر آ رہے ہیں بچپر میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک کہانی اور یا ایک افثانہ کہیے وہ پڑا تھا اس کا انوان تھا لال بچکڑ وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرے ذہن سے مہب ہونے لگا تھا لیکن آج کل کی اس حکومت کے اور اس کے کارناموں کو دیکھ کے مجھے یہ کردار پھر یاد آ گیا اور میں اس افثانے کو نکال کے ایک دفعہ پھر پڑا یہ ایک ایسا کردار تھا جو ہر مسئلے کا حل چٹکی بجاتے میں نکال لیتا تھا اور پھر اس کی ذہانت کے ڈنکے بجنے لگے اسی طرح کے ترہ ترہ کے خیالی پلاؤ پکانے میں وہ ماہر تھا ہم اپنے وزیراعظم کو اگر اس کردار سے تشبیح دے تو کچھ برا نہیں ہوگا انہوں نے بھی ایسے ایسے دعوے کیے اور بہت جلد ہیرو کا درجہ پا لیا مملکت خدادات پاکستان کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے ایسے ایسے حل پیش کیے کہ لوگوں کی اس میں ہنسی نکل گئی اب حالات یہ ہیں کہ اس لال بجکڑ کو اقتدار میں لانے والے بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اس لال بجکڑ کو جب اقتدار کی مسند پہ بٹھایا گیا تو خود اس کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی کہ آخر کار اس قوم نے اسے اپنا مسیحہ اور نجات دہندہ سمجھ لیا ہے اب ہر شخص پر یہ عاشقارہ ہو چکا ہے کہ لال بجکڑ محض گفتار کا غازی تھا اور ملک کو مسائل کے حل کرنے کی کوشش جس طرح کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی ہے اور وہ ہر مسئلے کا حل انہیں ایک کیل نظر آتا ہے اور اس کو وہ ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام پہ اور ہم سب پہ اپنا رحم فرمائیں اور اپنی آفیت میں رکھیں اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے پروگرم کے ساتھ بہت جلد آپ کی قدر میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ